السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریہ سی ہوں گے ویلکم ٹو سوری کچن جی پچھلے تین چار دن سے دبائی میں جو ہیں وہ بارشی ہو رہی ہیں اس لیے موسم تھوڑا سا تھنڈا ہو گیا ہے تو آج دوستوں نے پھر فرمیش کی ہے کہ کچھ گرمہ گرم جو ہے وہ میٹھی ڈش بنا کر ہمیں دیں تو میں نے سوچا کہ سیمیاں جو ہیں یہ بہت ہی جلدی بنتی ہیں لذیذ اور مزیدار بنتی ہیں پانچ منٹ میں یہ سیمیاں جو ہیں وہ تیار ہو جاتی ہیں تو آج میں سیمیاں کی ریسپی جو ہے وہ آپ لوگوں تک شیئر کروں گا تو جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیلتے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک اور شیئر ضرور کریں اور گینٹی کے بٹن دبانا جو ہے وہ نہ بولیے گا اس کا فیدہ یہ ہے کہ میری ہر نائی آنے والی ویڈیو جو ہے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملے گا تو چلتے ہیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں برتن کو میں نے چولے کے اوپر رکھ لیا ہے اور چولے کو ہون کرتا ہوں اور برتن کو میں تھوڑا سا گرم کر لیتا ہوں برتن ہمارا گرم ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں تین لیٹر میں نے دودھ لیا ہے تو وہ میں اس کے اندر ایڈ کرتا ہوں برتن گرم تھا اس لیے جو ہے وہ ایسے ہوگا دودھ والی سیویاں جو ہے وہ بہت ہی مزے دار اور لذیذ ہوتی ہیں اور بہت ہی جلدی بندی ہے اگر آپ میری ریسپی کے مطابق بنائیں گے تو آپ بار بار بنائیں گے بولیں گے بہت ہی مزے دار ہیں بہت ہی جلدی بندی ہیں تو اس لیے آپ بار بار اس کو بنا کر کھائیں گے یہ تیسرا پیکٹ دودھ کو میں جہاں دو سے تین منٹے کے لیے گرم کر لیتا ہوں دودھ ہمارا جو ہے وہ گرم ہونا شروع ہو گیا ہے تو اب اس میں میں جو ہے یہ دیکھیں پانچ میں نے علاچی لیا ان کو میں نے کھول دیا ہے تو وہ میں اٹ کرتا ہوں بسم اللہ کچھ لوگ جو ہے وہ سابد علاچی کو پسند نہیں کرتے تو آپ اس کی جاگہ جو ہے وہ پورڈر اس کا ڈال دے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور خشبو جو ہے وہ بہت ہی زبردست اور مزیدار ہوتے ہیں دودھ ہمارا جو ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب بائل آنے مالا ہے تو میں اس کے اندر یہ دیکھیں پچاس گرام جو ہے کشمش لیا ہے وہ اٹ کرتا ہوں بسم اللہ میرا سیویاں بنانے کا طریقہ جو ہے وہ سب سے الگ اور ڈیفرنٹ ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھوری کچھن میں جو بھی ریسپی بنیں وہ آسان سے آسان ہو تو اس لیے انشاءاللہ یہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ دودھوالی سینیاں جو بنتی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا جی فرنڈز دیکھیں بائل جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے اب میں اس کے اندر جو ہے ایک پاو کے قریب چینی آٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں ایک کپ چینی آٹ کیا ہے آپ چینی چیک کر سکتے ہیں کم زیادہ ہو تو آپ اس میں اگر آپ کم چینی کھاتے ہیں تو آپ کم چینی ڈالیں اگر زیادہ کرنے ہیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب میں اس کو ایک منٹکری مکس کر دیں جی فرنڈزا میں نے دودھ کو جائے ہو پائن سے ساتھ بائل آنے دیئے ہیں اب میں اس کے اندر جو ہے سینی آٹ کرتا ہوں بسم اللہ اگر آپ اس کے اندر آٹ کرتا ہوں بسم اللہ میں ان کو مکس کر کے 2 منٹ کے لیے جو ہے وہ پکاتا ہوں آپ سیمین ڈال کے جتنا زیادہ اسے پکائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ ٹیسٹ میں مزیدار یہ سیمیاں دودھ کی بنیں گی تو وہ ایسے لگے گا جیسے آپ نے اس کے اندر جو ہے وہ کھویا ایڈ دیا ہے یہ ایسی سیمیاں بنتی ہیں مزیدار جی فرنس تین منٹ کے لیے دو سے تین منٹ کے لیے میں نے سیمیاں ڈال کے بکا لیا ہے اب میں اس کے اندر یہ دیکھیں ڈیر سو گرام بادام لی ہیں وہ ایڈ کرتا ہوں آپ اپنی مرضی سے کاجو پستا کچھ بھی ڈال نہ جائیں تو ڈال سکتے ہیں میں نے کشمی شور پدام اٹ کی ہے کیونکہ مجھے یہ پسند ہے تو میں اب اس کو مزید پانچ منٹ کے لیے جو پکاتا ہوں تو خشبو جو ہے ابھی سے بہت پیری آ رہی ہے تو انشاءاللہ یہ بہت ہی الحمدللہ مزیدار بنیں گی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید اس کو میں پانچ سے سات منٹ کے لیے پکاتا ہوں جی فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیمیاں جو ہیں وہ بہت ہی زبردست جو ہیں سیمیاں تیار ہوگی ایسے لگ رہی ہیں جیسے ربے ہم نے بنائی ہے مگر یہ دودھ کی سیمیاں جتنا زیادہ آپ اس کو پکائیں گے اتنی ہی زیادہ لذیز مذردار بنیں گے تو اب میں اس کو ڈی شوٹ کرتا ہوں جی فرنڈز دیکھیں میں نے اس کو ڈی شوٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی مزے کی جو ہے ہسیمیاں ہماری بنی ہیں تو آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کرنا نہ بھولئے گا کیونکہ جب آپ کمنٹس کرتے ہیں میری خوصلہ حفظائی ہوتی ہے اور اپنے دوستوں تک بھی اس کو شیئر کریں تو مجھے اجازتیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو